اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو اس ہلنے والے مزار کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ پچھلے دو تین دن سے یہ ویڈیو خوب تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس بابا کی کرامت ہے موجزہ ہے کمال ہے اور نہ جانے کتنے سارے لوگ کتنے سارے باتیں کہہ رہے ہیں جو مزاور رہتے ہیں جو دیکھ ریک کے لیے رہتے ہیں انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ یہ مزار ہل رہا ہے لوگوں کو بتایا اہلِ بستی اسی وقت جمع ہو گئے اور جہاں جہاں تک خبر فیلی دور دراز سے بھی لوگ آنا شروع کر دیئے ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اس کے بعد ساری سچائی آپ کو بتائی جائے گی کہ یہ مزار جو ہلا تو کیوں ہلا کیا واقعے میں یہ کرامت ہے یا پھر موجزہ ہے یا کیا چیز ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے نظارہ کوئی سامانی نہیں ہے یہ وہ کرشمہ ہے جس کے لئے کہا جاتا ہے کہ انہی کرشموں کے دم پر کائنات کا ایک ایک حصہ ٹکا ہوا ہے دراصل یہاں منگلیشور میں برسو پرانی ایک مزار ہے جہاں دعاوں کا دور چاری ہے کیونکہ اس مزار پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلکل سچ ہے یہ ایک پاک بزرگ ہستی کی مزار ہے جہاں پر اچانک چادر نیچے سے ہلنے لگی یہاں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سانس لے رہا ہو وہی یہاں خبر جب آس پاس کے لوگوں کو لگی تو مریدوں کی بھیل لگ گئی اور دعاوں کا دور شروع ہو گیا مرلیشور میں بڑھوہا رول پیٹرل پمپ کے پیچھے کھیٹ میں اس حط یہاں نیم شہولی مزار ہلنے لگی جنہیں حضرت نیم شہولی سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پر سالوں سے اس مزار پر خدمت کر رہے ایک شخص نے بتایا کہ ایسی گھٹنا تین سال پہلے بھی محرم کی موقع پر ہوئی تھی یہ آج تین سال پہلے محرم کے ساتھ تاریخ کو ایسا کرتنہ اور ہوا تھا اور آج بھی یہی بن جائے وہی مزار پر اس عدبت نظارے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی پھاری بھیڑ عمر پڑی اور سب ہی نے اپنی مراد مانگی بیوری ریپورٹ ایم پی نیوز مہینہ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے لوگوں کا حجوم ہے اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے تین سال پہلے بھی ایک مرتبہ محرم کے مہینے میں جو کہ ساتھ تاریخ کو ساتھ محرم کو یہ ہلا تھا اور پھر اب یہ ہل رہا ہے تو اب اس ہلنے والے بات کی سچا ہی جانتے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کوئی فیک ویڈیو نہیں بلکل اوریجنل ویڈیو ہے کوئی ایڈیٹنگ نہیں بلکل اوریجنل ہے اور جو بتانے والا شخص ہے وہ بلکل سچ بولا اور یہ جو مزار ہلا ہے یہ بھی بلکل سچ ہے یعنی کہ یہ مزار واقعے میں ہلا ہے لیکن کیا واقعے یہ کرامت ہے یا موجزہ ہے تو اس کے بارے میں آپ جانئے موجزہ تو اس کو نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ کسی بھی ولی اللہ سے اگر کوئی ایسا کام ظاہر ہو جائے دکھ جائے جو جس کو دیکھ کر کے اقل دنگ رہ جائے حیران رہ جائے تو پھر اس کو موجزہ نہیں کہتے ہیں بلکہ کرامت کہتے ہیں موجزہ انبیاء کرام سے ہوا کرتا تھا اولیاء کرام سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موجزہ نہیں بلکہ کرامت کہتے ہیں اس کے علامہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو رہا ہے کرشما ہے یہ کرامت ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس مزار کا ہلنا کوئی کرشما نہیں ہے اور کوئی کرامت نہیں ہے میں کسی بھی ولی اللہ کے بزرگانے دین کے کرامت کا منکر نہیں ہوں بلکل میں اس کو مانتا ہوں لیکن ہلنے کا سبب یہ ہے کہ پورے ایک سال میں یہ پوری روئے زمین یہ جو زمین ہے پانچ لاکھ مرتبہ ہلتی ہے یعنی کہ زلزلے آتے ہیں اور پانچ لاکھ مرتبہ یہ زمین ہلتی ہے جس میں سے چار لاکھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اور صرف مشین کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ زمین ہل رہی ہے اور ایک لاکھ مرتبہ جو لوگوں کو ظاہر ہوتا ہے سمجھ میں آتا ہے کہاں زمین پر بھوکم پایا ہے زلزلے آئے ہیں اس لئے زمین ہل رہی ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ ہر تیس سیکنڈ میں ایک مرتبہ زمین ہلتی ہے ٹھیک لیکن کہیں پر زیادہ اور کہیں پر کم یعنی کہ اتنا کم کہ کبھی کبار لوگوں کو بلکل سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی کبار لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے لیکن وہ تھوڑے وقت کے لئے ہوتا ہے تو اتنا اس پر وہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں تو ٹھیک اسی طریقے سے جس حصے پر یہ مزار بنا ہوا ہے زلزلہ آیا اور وہ زمین ہلکی سی ہلی تو جب زمین ہلی تو جو مزار بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہل گیا اس کے علاوہ جو چادر وغیرہ ہے وہ چادر وغیرہ بھی ہل گئی تو دیکھنے والے نے اسی وقت دیکھا کہ مزار ہل رہا تو اسے لگا کہ یہ ان کی کرامت ہے اور لوگوں میں یہ شور مچ گیا کہ یہ اس بابا کی کرامت ہے یہ مزار ہل رہا ہے لیکن کوئی کرامت نہیں ہے کوئی کمال کوئی کرشمہ نہیں ہے بلکہ زمین پر زلزلہ آنے کی وجہ سے یہ مزار ہل رہا ہے محمد کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی بولنے میں سمجھانے میں اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ ضرور میری اصلاح کر دیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں تک ضرور پہنچائی تاکہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرامت یا کرشمہ ہے تو اسے سچ کا پتہ چل جائے کہ زمین کی ہلنے کے وجہ سے یہ مزار ہلا ہے باقی اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمیں سپورٹ ضرور کریں